یہ وہ بڑی خبر ہے جو روس کو سب سے زیادہ پریشان کر سکتی ہے کیونکہ اگلی بڑی خبر ہے یہ پیٹوریا میں تباہ ہوئے روسی S400 کو لے کر اب یکرینی ڈرون کا روس کے S400 پر حملہ یہ سب سے بڑی خبر اور اس کے بعد کیا پوتن اور زیادہ بگ افنسف کے تحت یکرین کو دیں گے بڑا اٹاک کیونکہ ڈرون حملے میں S400 کی تباہی کی یہ ویڈیو بھی اب سامنے آ چکے ہیں کہ کس طریقے سے کریمیا کی سرکشہ میں S400 دیفنس سسٹم ہمیشہ رہے اور روس کا یہ سب سے گھاتک دیفنس سسٹم S400 اس پر ٹارگٹ کرتے ہوئی یہ بڑی چوٹ روس کو پہنچائی گئی ہے اور یکرینی ڈرونز کے ذریعے روس کے S400 پر حملے کی یہ بڑی خبر ہے یکرینی ڈرونز کا جس طریقے سے الگ الگ پوزیشنز پر استعمال ہوتے ہوئے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب یہ تصویریں جاری کر بڑے دعوے کیے گئے کہ کیسے کریمیا کی سرکشہ میں تینات S400 دیفنس سسٹم بھی اب روس نہیں بچا پایا ہے اور وہ یکرین کے ٹارگٹ پر ہے اور یہی بڑی خبر سامنے آئے کہ کس طریقے سے یکرین نے اب ٹرون کا استعمال کرتے ہوئے روس کے سب سے گھاتک دیفنس سسٹم S400 کو ٹارگٹ کیا ہے حالکہ اس بارے میں اور انفرمیشن آپ کے سامنے کیونکہ جس S400 دیفنس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں اسی کی طاقت جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے S400 دیفنس سسٹم ایک ویمان ایسا ویمان ہے یہ بھیدی مسائل بھی کہا جاتا ہے حالکہ روس کی یہ نئی وائیو رکشہ مسائل ہے جس کا یدھ میں بڑے سطر پر استعمال بھی ہوا ہے اور یہ مہتپون ہے کہ کس طریقے سے یہ روس کی سب سے بڑی خاصیت مانا جاتا ہے S400 دیفنس سسٹم کی طاقت S400 دیفنس سسٹم کی وہ طاقت آپ کے سامنے جو روس کی USP رہی ہے اور اسی کو اب ٹارگٹ کرتے ہوئے ڈرون کے ذریعے ٹارگٹ کرتے ہوئے یکرین نے اس پر ٹارگٹ کرتے ہوئے بڑا دعوہ کیا ہے کہ روس کی یہ نئی وائیو رکشہ مسائل پرانالی بھی اب نہیں بچ پائی ہے حالکہ بالسٹک مسائل بیمان اور کروس کو نشانہ بنانے میں یہ سکشم رہی ہے دشمن کے زمینی ٹھکانوں پر آسانی سے وار کر دیتی ہے اس کی مسائلیں 400 کلومیٹر تک مار کر سکتی ہیں ایک ساتھ تین مسائلیں داگنے میں بھی یہ سکشم ہے اب اس کی رینج اور ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے کیونکہ 400 کلومیٹر کی اس رینج پر جس طریقے سے یہ ہمیشہ استعمال ہوتی رہی ہے اب یہ یکرین کے ڈرون سے بھی نہیں بچ پایا ہے اور اس کی کیمہ جو کی ایک ملین ڈالر سے زیادہ بتائی جا رہی ہے اسی لیے روس ید کے اس ماحول میں اس کا استعمال بہت ہی کروشل پوزیشنز پر کرتا ہے وہیں روس کا S400 اب جس طریقے سے تباہا ہوا ہے اس کو لے کر بڑی جانکاری آئی ہے حالانکہ یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے ید کے اس ماحول میں روس پر ٹارگٹ کرتا جا رہا ہے یکرین میرے سہیوگی منیز جا اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں دیفنس ایکسپرت یہ کہ سنا اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ساتھی دیپک مورا سر بھی مجھے نظر آ رہے ہیں سواغت ہے آپ سبھی کا سنا سر سب سے پہلے کتنی بڑی چوٹ اور کتنا بڑا وار یہ پوتن پر جہاں S400 کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا دیکھے سب سے پہلے تو S400 جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے جس کی پانچ بیٹریز تو ہمارے پاس بھی اب آنے والی یہ تین تو پہنچ گئے یہ دو آئے گی یہ ورلڈ کی سب سے بڑی ایر ڈیفنس سسٹم ہے مگر یہ مان کے چلیے کہ یہ چھوٹے ڈرونوں کو مارنے کے لئے نہیں ہیں S400 ڈیفنس سسٹم جو ہے جدی ان کے ایر کراپس آتے ہیں کیونکہ رہشہ کبھی بھی اپنے مسائل سسٹم کو برباد نہیں کرے گا ہے کیونکہ یہ جو سوامپ آپ ڈرونز آتے ہیں تو انٹی ایر کراپ گن سے مارے جاتے ہیں تو S400 کو مار گرانا اس کو توا کر دینا ان کے ڈرونز سے یہ تو مجھے نہیں رکھتا کہ کہیں پر بھی میرے میرے جتنی نولیج ہے جتنی سامرک درست کون سے کہیں سچی نہیں ہو سکتی S400 کو تو آپ کے جو بھی سسٹم ہے جتنے بھی پیٹریوٹ سسٹم اس سے بھی زیادہ اچوک ہے اس سے زیادہ یہ ڈیفنسیب ہے اس کو یوز نہیں کرتا اس کو لگانے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو یوز کریے چھوٹے چھوٹے ڈرونز کے لیے اور جو ڈرونز آ رہے ہیں خاص کر کے جو ڈرونز اب بھی یوز کر رہا ہے جو یوکرین جو ڈرونز جو مل رہے ہیں اس میں آپ دیکھئے ان ڈرونز میں جو امریکہ ان کو ڈرون اب دینے کی بات کرتا ہے وہ اور دے رہا ہے وہ بیسکلی مینو ڈرونز ہائیں گے کیونکہ سویم پوپ ڈرونز ہوں گے جس طریقے سے پشن کی طرف سے ہتھیار مل رہے ہیں زاہر سی بات ہے یود کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسی کے تحت یوکرین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کانٹر افینس میں بہت تک کامیابی بہت تک کئے